اسلام علیکم ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج کے اب ہم نے اپنی اس ویڈیو میں انگلیش کوٹ 505 کا لیسن نمبر 6 پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ ہے جنریٹیوزم بہت امپورٹن ڈاپک ہے بہیوریزم جنریٹیوزم یہ دو ہی لنگویسٹکس کی جو تھیریز ہیں تو انہی کے اوپر ساری جو داروں مدار ہے اسی کے اندر سارا یہ میکسیم جو لنگویسٹکس میں آپ کو ملنے پڑھنے کو ملے گی یہ انہی سے ریلیٹڈ باتیں ہوں گی اور جنریٹیوزم سکول آف ہارڈ کا جو سب سے امپورٹن نیم ہے وہ نوم چومسکی کا ہے جو کہ اس معاملے میں بہت زیادہ فیمس ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ سٹڈیز ہیں لینگویج کے بارے میں اس کی بہت زیادہ فیلسفیکل تھوڈز جو ہیں وہ آپ کو لنگویسٹکس میں نظر آئیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپکس بیفور سٹارٹنگ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک فیڈ بیک ضرور دیجئے گا نیٹیوزم اینڈ لینگویج ایکوزیشن ڈوائیس ٹھیک ہے جی اب جو جنریٹیوزم ہے اس میں ایلیڈی ہے لیڈ اور جو بہیویوریزم ہے اس میں ٹیوبالا راسہ ہے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے چومسکی آئیڈیا جو اس نے یہ آئیڈیا دیا تو اس کی وجہ سے جو لینگویل لینگ میکنیزم ہے اس میں بہت زیادہ ایک امپورٹنٹ کا ایک اہمیت کا حامل ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہ سمجھ بات کہ بچہ کس طرح سے اتنی کمپلیکس رول آف لینگویج کو سمجھ کے کسی بھی نیٹیو لینگویج میں ماسٹر بن جاتا ہے اس نے لینگویج ایکوزیشن ڈوائیس اس نے لیڈ کو انٹیویس کر کروایا ہے کہ اسے ایک پیدایشی نالج کنٹینز کچھ نالج ہے اس کے اندر فنڈیمنٹل رولز فر لینگویج جس میں لینگویج کے کچھ بنیادی اصول ہیں سیمیلیریٹی آف لینگویج ایکوزیشن اکراؤس ہیمینیٹی آر کلچرز این ایکسپیکٹ رولز ان چیلڈرن اور پھر کچھ ڈیفرنٹ لینگویجز کی جاپس میں جو کلچرز اور جو سیمیلیریٹیز ہیں اس کے بارے میں بات دیتے ہیں اور ایکسپیکٹر ایررز ان چیلڈرن اور جو بچوں میں جو مدد جن ایکسپیکٹر جو ایررز ہیں جو وہ لینگویج لرننگ میں کرتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے میکنیل سپورٹ اپروپیٹنس او فلیٹنس او فلیٹنس جسٹیفائز ایٹس اگزیسن بیس اون دا فالوینگ اب یہ جو میکنیل تھا اس نے اس بات کو سپورٹ کیا اور اس نے پھر کچھ پوائنٹس لینگویج ایکوزیشن ڈیوائیس اس کو اس نے سپورٹ کیا اس کو اس نے سپورٹ کیا ابیلیٹی تو دیسٹنگویش سپیچ ساؤنڈس فرم ادر ساؤنڈس اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو سپیچ ساؤنڈس ہیں اس کو معاشرے کے دوسری ساؤنڈ سے علیدہ کرنے کی ایک مطلب ایک ابیلیٹی ہے کسی بھی معاشرے میں بہت ساری آوازیں ہوتی ہیں جہاز جہاز کی آواز ہوگی گاڑیوں ٹریفک سب چیزوں کی آواز ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے کہ جو سپیچ ساؤنڈس ہوتی ہیں اس کو ابیلیٹی آتی ہے اس کو سپرٹ کر دی جاتا ہے باقی سب جو شور کی آوازیں ان سے ابیلیٹی تو ری آرگنائز لینگویسٹک ڈیٹا انٹو ویریس کلاسز ٹھیک ہے جو لینگویسٹک ڈیٹا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کوئی بھی لینگویج سے ریلیٹر ہوتا ہے تو اس کو آپ ڈیفرنٹ کلاسز میں ریفائن کر سکتے ہیں knowledge that only a certain kind of linguistic system is possible پھر وہ کہتا ہے یہ knowledge کہ certain kind of linguistic system is possible کہ کوئی بھی language system possible ہے ability to engage in constant evaluation of the development linguistic system to construct the simplest possible system out of the available linguistic simple پھر وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ایک لیٹ کی وجہ سے مطلب یہ ایک چانس بنا کہ جو linguistic system وہ develop ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ simplest possible system out of the available linguistic input جس طرح کی بھی آپ کو linguistic input ملے تو آپ اس سے اپنا ایک لینگویج ڈیویلپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی چانس کی criticism and behaviorism بہت زیادہ important ہے بہت مرتبہ یہ آ چکا ہے کہ چانس کی کا کیا اس کے اوپر criticism کیا تھا چانس کی نا ریویو of the bf skinner's verbal behavior use language as a tool for critique of skinner behaviorism according to چانس کی learning is not possible only through repetition and reinforcement as advocated by skinner تو چانس کی نے یہ کہا کہ ایسا نہیں possible کہ کبھی بھی جو learning ہے وہ صرف repetition آپ کسی چیز کو بار بار کرتے ہیں یا پھر آپ کو کرنے سے اگر کوئی reinforce آپ کو کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے پھر آپ کو کوئی پنش کر رہا ہے اسی سے ہی نہیں صرف سیکھے جاتی چانس کی بلیف that a child has the ability to use finite set of rules to construct infinite sentences بلکہ چانس کی کا یہ belief ہے کہ کوئی بھی بچہ ہے اس کے اندر یہ ability ہے کہ وہ جو limited set of rules ان کو use کر کے وہ لاتعداد قسم کے sentences بنا سکتے ہیں and he or she create phrases which they have never heard اور وہ ایسی phrases بنا سکتے ہیں جو پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں سنی ہوگی کی فیچرز آف چانس کیس کرٹیسیزم اب کی فیچرز دو تھے جو چانس کی نے کیے بیہیوریزم کے اوپر not specifically یا کرٹیسیزم of skinners speculations regarding language but rather as a more general behaviorist critics of speculation regarding the nature of higher mental process کہتے ہیں کہ وہ صرف اس نے skinners کے اوپر کرٹیسائز نہیں کیا بلکہ اس نے کیا rather as a more general behaviorist critique بلکہ اس نے جو behaviorist جو ایک تنقیدی جائدہ بلکہ اس نے لیا of speculation regarding the nature of higher mental processes کہ کس طرح سے یہ جو mental processes ہیں high level کیس طرح سے وہ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ان کے behaviorism کے ideas ہیں کہ انسان کسی کو دیکھتا ہے پھر وہ copy کرتا ہے پھر اسی کو دوبارہ imitate کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں اس کا ایک وہ تھا ایک اس نے بھی criticize کیا اس کے key features میں سے ایک point یہ تھا دوسرا تھا کہ reason for discussing skinners book in such detail was that it was the most careful and thorough going presentation of such speculations اور دوسرا اس کا جو skinner کے اوپر جو اس نے کیا criticism کیا جو criticize کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ because اس کی جو بک تھی skinners کی وہ بہت زیادہ ایک thorough going presentation تھی اس طرح کے ideas کے بارے میں behaviorism کے بارے میں اس لئے اس نے پھر skinner کی بک کے اوپر criticize کیا جنرل کیونکہ یہ ہی اسے لگا کہ یہ بک ہے جو behaviorism کو صحیح درہ سے support کری تو پھر اس نے اس کو کیا criticize کیا آگے جناب رینی ڈاسکارٹس and concepts of ideas رینی ڈاسکارٹس a french philosopher mathematician scientist and a father of modern philosophy is known for his famous philosophical statement i think therefore i am ٹھیک ہے اس نے کہا کہ جی اس نے ایک بڑی ایک philosophical statement دی i think مطلب میرا خیال ہے therefore تہم i am میں ہوں مطلب میرا خیال ہے کہ میں ہوں اس نے اس طرح سے ایک statement دی he emphasized thinking as a sense of one's existence اس نے کہا کہ جو thinking thinking ہے وہی کسی بھی انسان کے وجود کی ایک سب سے important factor ہے according to ڈاسکارٹس thinking is a system that includes understanding, doubting, affirming, denying perceiving, imagining, willing, refusing another acts of intellect وہ کہتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے جو intellect سے related جتنے بھی آپ کے ذہن سے related آپ کے concept سے related آپ کے جو خیال آتی جو آپ کے دماغ سے related جتنے بھی آپ کی باتیں ہیں آپ کسی چیز کو affirm کر رہے ہیں deny کر رہے ہیں کسی چیز کو imagine کر رہے ہیں willing ہیں آپ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں advance کرتی ہیں آپ کے thinking system کے اوپر introduce 3 types of ideas اب اس نے 3 طرح کے ideas دیئے اب وہ کون کون سے ideas innate ideas adventurous ideas and factitious ideas مطلب اس نے 3 طرح کے ideas اب ان کے بارے میں کیا ہے innate کا مطلب ہے پیدائشی ایک idea adventurous ideas کیا ہوا کہ آپ کے اندر کوئی ایسی کوئی بات آئی کیسا کر لیں تو کیا ہوتا ہے مطلب آپ you take risk with your ideas ٹھیک ہے آپ adventure سمجھ کے کوئی ideas کچھ کچھ آتے ہیں یا کچھ factitious ideas جو آپ کے figures کے پر ہوتے ہیں his concepts of ideas are such that knowledge and belief in God determines the truth and reality ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے جو concepts of ideas اس کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ knowledge and belief in God determines the truth and reality آپ God اور اللہ پر کتنا یقین لگتے ہیں اسی کی وجہ سے آپ truth اور reality کی طرف جاتے ہیں his famous demon arguments strengthen his ideas پھر اس نے ایک demon جو arguments تھا وہ اس نے دیا جس کے وجہ سے اس کے ideas کو بہت زیادہ strong اور مطلب وہ powerful export ملی اب وہ demon ideas کیا تھا کہ what then is real پھر سمجھ اس نے کہا کہ کیا اصل کیا ہے answer تھا doubt proves that i am real اگر میرے بارے میں کسی کو شک گئے ٹھیک ہے تو یہی میرے جو اصل ہونے کی ایک proof ہے مطلب اس نے ایک demon argument اس کو کہا گیا کہ پھر اصل ہونے کا مطلب what then is real اس نے کہا کہ ڈاؤڈ پروفز اگر کوئی شک ہوتا ہے تو وہی ثابت کرتا ہے کہ i am real transcendental idealism کے بارے میں emmanuel kant was the german philosopher who is considered a central figure in modern philosophy he proposed transcendental idealism according to which human and human mind creates what an individual experiences and the world in itself is independent of our individual perception اس نے کہا کہ جو کچھ پی ہم create کرتے ہیں human mind create کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی کیا ہوتی ہے individual کی پرسیپشن ہوتی ہے key features of transcendental idealism is include کیا ہے اس میں مطلب کیا ہے شامل کیا ہے concepts without perceptions are empty اگر آپ کس چیز کے بارے میں آپ کا concept ہے اور آپ کے اس کے بارے میں perceptions کوئی نہیں ہیں آپ کی سوچ نہیں ہے اس کے بارے میں تو پھر وہ concepts خالی ہیں perceptions without concepts وہ بھی مطلب اگر آپ کے ذہن میں کوئی نظریات تو چل رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی concepts نہیں ہیں تو پھر آپ اس معاملے میں آپ کی perceptions بھی اندھی ہیں it is true that knowledge begins with experience آپ کا جتنا بھی علمہ وہ آپ کے experiences start ہوتا ہے it is not true that the all knowledge arises from experience اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو بھی آپ کے پاس علموت ہے اس کے لئے آپ کا تجربہ ہونا ضروری نہیں ہے phenomenal realism and nominal realism کچھ چیزیں آپ کے سامنے phenomena کی صورت میں ہوتا ہے کچھ آپ کے لئے numerical figures میں ہوتے ہیں categories of the understanding causation cause and effects اور کہتا ہے کچھ understanding کیلئے کچھ ہوتی ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ cause and effect کے ذریعے سے آپ کو چیزوں کی category کی understanding سمجھ آتی ہے کہ اس چیز کو ایسا کریں گے تو اس کی وجہ سے یہ والا مسئلہ بن جائے گا یا یہ کچھ ہو جائے گا cause and effect کی وجہ سے آپ آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں synthetic a priori truths پھر آپ کیا کرتے ہیں آپ کے جو truth کے اوپر جو basis آپ کی synthesisم ہے وہ چلتے ہیں آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں on the basis of the truths value سمجھ لیں Lennyberg theory and competence performance ہے جی the concepts of cph was competence performance hypothesis اس کو critical period hypothesis اس کو cph کہا جاتا ہے the concepts of cph was first proposed by penfield and roberts in 1959 and later developed by the Lennyberg in 1967 the Lennyberg theory is known as a critical period hypothesis according to this theory successful language acquisition occurs before puberty it views the initial years of one's life as crucial for acquisition process in defecisive first language acquisition with two factors اچھے جی اب ان کے براور Lennyberg کے مطابق critical period hypothesis اس نے کہا کہ successful language acquisition وہ بلوگت سے پہلے پہل ہوتے ہیں آپ کے بالک ہونے سے پہلے پہلے کچھ سال ہیں اس میں آپ اچھی acquisition کر لیتے ہیں پھر اس نے کچھ two factors دیئے ہیں learning takes place during childhood اس کو پھر اس نے emphasize first language acquisition with two factors کونسے two factors ہیں سب سے پہلے اس نے کہا کہ language learning takes place during childhood childhood بچپن میں جو learning وہ take place ہوتے ہیں existence of neurological mechanism اور دوسرا اس نے کہا کہ neurological mechanism اس وقت آپ کے وہ exist کرتے ہیں اس وجہ سے آپ جلدی سیکھ جاتے ہیں first language اپنی بلوگت سے پہلے پہلے the case study of jenny who was deprived of language input for 13 years supported cps theory اب یہ کوئی jenny تھی جس کو 13 سال کے لیے کسی بھی language مطلب جو اسے کوئی بھی language input نہیں ملی وہ مطلب بلکل کسی ایسی جگہ پہ رہی جہاں پہ اسے کوئی بھی زبان سمجھنے یا سننے کے لیے سننے کے لیے اسے کچھ بھی input میں اثر نہیں تھی تو اس نے کیا کیا اس کی جو language learning تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اس بات سے تو اس وجہ سے پھر اس نے کیا کیا critical period hypothesis کو اس چیز نے support کیا competence کے بارے میں competence and performance کے بارے میں بہت سارے questions آتے ہیں ان کے بارے میں ضلور یاد کیجئے گا competence کیا ہے it is the native speaker's knowledge of his language کسی بھی بندے کا اپنی زبان کے بارے میں جو علم ہونا system of rules mastered and the ability to understand and produce infinite number of sentences اور اس کی وہ ability جس کے وجہ سے وہ sentences کو produce کر سکتا ہے ٹھیک ہے performance this concept is about the actual use of language in concrete situations چومسکی چومسکی نے یہ کہا performance آپ کے پاس language کا کتنا knowledge یہ تو competency ہے لیکن آپ اس کو use کیسے کر رہے ہیں actual use کیسے کر رہے ہیں یہ آپ کی performance دل ہائمز also supported چومسکی's concepts of performance and further suppose language is but one mode of communication language ہے it varies from situation to situation definitely situation to situation vary language acquisition of such competency is subject to social needs ٹھیک ہے جو کہتا ہے اس طرح مطلب جو competency وہ social needs کیلئے ملاقات لگانے کے لئے گپ شپ لگانے کے لئے لوگوں سے mail mail آپ باتیں کرنے کے لئے a model of language must design it with a face towards communication conduct and social life پھر اس نے کہا کہ اگر کسی language کا جو model ہے اس کو design کرنا چاہیے تو اس سے پھر سب سے پہلے اس کا جو communicative conduct کی طرف اس کو سوچ کر اور social life کو دیکھ کر اس کو بنانا چاہیے that was all about this lesson اس میں بہت زیادہ important concepts ہیں یہ competence and performance cph critical hypothesis پھر نوم چومسکی کا جو behaviorism کے اوپر criticism وہ بہت زیادہ important ہے پھر جو lad کے بارے میں یہ ہوتی کیا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ important تو اس میں کافی سارے important questions ہیں تو پلیز اس کو اچھے سے کریے گا hope کرنا i hope کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی تو پلیز آپ کا اپنا feedback ضرور دیجئے گا چینل کو سبسکیب ضرور کیجئے گا thanks for watching آپ ATION